مہنگائی کے دور میں چکن اور بیف کو بھول جائیں اور انڈے اور آلو کے کباب بنائیں آج کل چکن بھی اتنا مہنگ ہے بیف بھی اتنا مہنگ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آلو کے اور انڈے کے کباب بنا لیے جائے آپ یہ ایک دفعہ ٹرائی کریے گا تو آپ چکن کے کباب اور بیف کے کباب بھول جائیں گے اور یہی بنا کے آپ کھائیں گے بہت زیادہ کرسپی یہ کباب بنیں گے آپ دیکھیں گا آج ہماری کچن میں بہت ہی مزیدار آلو اور انڈے کے کباب بن رہے ہیں دو ریسے پی سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل بھی نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کرنے اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیئیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار آلو اور انڈے کے کباب کی ریسپی لے کے آئی ہوں کباب تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے لیکن یہ کباب آپ ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کیسے لگے دو بڑے سائز کے آلو تھے اس کو میں نے میش کر لیا ہے اس میں میں نے بوائل مکرونی ایک کپ یہ اس میں شامل کر دیا تھوڑی سی میں نے شملا مرچ لیے ٹھیک ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے لیں یہ شامل کر دیا ہری پیاس ہری میرچ شملا میرچ باریک کا ٹی وی چامل کا آٹا ٹیبل سپون بیٹ کرم ہاف کپ ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون نمک کورٹر ٹی سپون گرم مسالہ پاودر کورٹر ٹی سپون اوریگانو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایٹ کر دی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون چکن پاودر اگر ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو اسکپ کر دیں ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاودر ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی لسن پاودر دو اردد میں نے اس میں انڈا ڈال دیا ہے بوائل گوابا اس کو کرش کر کے میں نے اس میں ڈال دیا اب میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے ایک بڑے کھالی میٹ تاکہ مجھے میکس کرنے میں آسان ہو اب اس میں میں لاز میں بھی شامل کروں گی زیرا پاودر ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون اور اس کو میں میکس کر لوں گی چیز لیا میں نے ایک کپ اور اس کو میلٹ کر لیا میلٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا جب وہ جم گیا اس طرح سے ساوٹھے دیکھیں چیز اس کو اس میں شامل کر دیا ون ٹیبل سپون چلے ساوس ون ٹیبل سپون سویا ساوس ون ٹیبل سپون سلکہ اس میں شامل کیا اور اس کو میکس کر لیا چیز تاہاں سے اس کو میں نے میکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پڑھنے کے لیے رکھوں گی اس کے بعد اس کے کباب بناوں گی اب اس کے میں کباب بنا لیتی ہوں پندرہ منٹ مجھے ہو گیا ہے راؤن راؤن کیا تو اسی طرح سے میں سارے بنا لیتی ہوں دو آلو کے کتنے سارے کباب بن جائے ہیں جو کو چلیں اس کا بیٹر بنا لیتا ہے سب سے پہلے بریڈ پرم میں میں نے نمک ڈالا ایک سے دو چٹکی میں نے اس میں بلیک پیپر ڈالا اور بس اس کو میکس کر دیا اور اس میں ہم کچھ نہیں شامل کریں گے اب میں نے ہاف کپ میدہ لیا ہے اور میدے میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی چلی فلیکس ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا نمک ہاف ٹی سپون چکن پوٹر کوچر ٹی سپون لسن پوٹر اور کوچر ٹی سپون ہی اس میں ہمیں اوریگوانو شامل کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو میکس کر دوں گے بہت زیادہ کرسپی یہ کباب بنیں گے آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح میکس کر کے دیکھیں کہ اس طرح کا میں نے اس لاری تیار کیا دیکھیں نہ بہت پتلا ہے اور نہ بہت گھاڑا تو میں نے ایک کباب لیا ہے اس کو اس میں ڈپ کیا ٹھیک ہے اچھی طریقے سے کوٹ کر کے اس کو بریٹ کرب میں ڈال دیا اچھی طرح سے لگا لوں گی بریٹ کرب دیکھیں اب اسی طرح میں سارے تیار کر لیتی ہوں گوٹ کر لیا ہے اس سے ہم سیف کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے میں نے ایک بٹر پیپر بچھا لیا ہے اور اس میں میں اس کو رکھ دوں گی ٹھیک ہے آپ بنا کے رکھنے آپ کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی آپ کا جب دل چاہے آپ نکالے اور فرائی کریں مہمان آئے تو مہمانوں کو نکال کے فرائی کر کے دیں ٹھیک ہے اب اس میں بند کر دوں گی اسے میں فریزر میں فریز کر دوں گی اور اسے میں فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی بنے تھوڑا سا میں نے آئیڈ لے لیا ہے اور اس میں میں بتاعتی جاؤں گی اب ہم اس کے نکال دیں گے تو لیجئے مزیدار انڈے اور آلو کے کباب تیار ہیں تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے برابن میں بیل کے بٹن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ملتی ہوں نیکس ریسیپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ